ہم شرک کہتے کس کو ہیں ہم شرک یہ سمجھتے ہیں عام طور پر جتنے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو امانوالا کہتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ جو یہ گر مسلم مرتی پوجا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہوئے ساری کی ساری چیزیں یہ شرک ہے مرتی پوجا کرنا دوسروں کو پکارنا یہ شرک ہے اس سے آگے جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کے مزاروں کو ان پر جانا ان سے دعائیں مانگنا ان کو پکارنا پیروں کو پکارنا فقیروں کو پکارنا یہ شرک ہے دوسرا اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہو کہتا یہ شرک نہیں لیکن وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ اس سے رک جاتے ہیں جو مرتی پوجا کو شرک مانتے ہیں وہ وہاں تک رک جاتے ہیں جو قبروں کو یہ مانتا ہے کہ یہ شرک ہے تو وہاں تک رک جاتا ہے لیکن یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کیونکہ اصل میں تو اللہ اپنے کسی چیچ کو اللہ شرک نہیں ٹھیراتا چاہے کسی بھی معاملے کے اندر اس کے اقتیار ہے اللہ اس میں کسی کو اپنا شرک نہیں ٹھیراتا اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ کیاب سے نمبر اٹھا آیت نمبر چھبیس میں اللہ یوشرے کو فی حکم ہی آہا تھا کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شرک نہیں کرتا چاہے وہ رسول ہو اپنے حکموں میں کسی کو شرک نہیں کرتا ہے وہ اپنے حکموں میں اکیلا ہے چاہے اللہ کے رسول ہو وہ ان کو شرک نہیں کرتا صرف کسی کا حکمہ نہ اللہ کے علاوہ یہ پھر شرک میں چلا جاگا کہ رسول کو اکتیار نہیں دیا تو پھر دنیا میں کسی کو بھی اکتیار نہیں ہے کہ وہ کر رہے اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمائے سوری پرکان سور نمبر پتیس آیت نمبر ترالیس میں اللہ نے فرمائے کہ کیا تم نے دیکھا وہ شخص کو جس نے اپنی نفس سے خواہشات کو علا بنا لیا جس نے اپنی نفس سے خواہشات کو علا بنا لیا تو اب یہ نفس کیا ہے یہ نفس اس نے شرک کر لیا تو شرک صرف یہی نہیں کہ مرتی کو پوجہ جا رہا ہے تو یہ شرک ہے کہ قبروں کے پوجہ جا رہا ہے تو وہ شرک ہے شرک تو یہ بھی ہے کہ اپنی نفس کو جب اللہ نے جو حکم دیا اس کے رسول نے جو حکم دیا اس کو چھوڑ کر اس کے برخلاف اگر ہم کام کرتے ہیں جو پتا ہے اس کام کو نہیں کرتے تو یہ بھی شرک ہے کیونکہ ہم نے کہا گیا اپنی نفس کو اس کے حکموں کے آگے کر دیا تو اصل شرک تو یہ قرآن میں اللہ نے بتائے کہ یہ بھی شرک ہے جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے کہ اپنی نفس کو اللہ کو اور اللہ اپنے حکموں میں کسی کو شریک نہیں کرتا چاہے کوئی تو آپ کی نفس کے بھی رہیسیت کیا ہے کہ آپ اس کی حکموں کے آگے اپنی نفس کے اوپر چلے اپنی خواہشات کے اوپر چلے تو یہ ہمارا تو صرف یہ ہوتا ہے کہ کلمہ جس نے پڑھ لیا تو پھر بات ہی قتم ہوگی جس نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ تو وہ تو جنت چلا جائے یہ حدیث اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے صحابہ ابو عریرہ رضی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا تھا کہ اس بات کو روکنا اس بات کو بہار نہیں جانے دینی چاہئے عمام تک یہ بات نہیں جانی چاہئے روکا تھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو بات یہ حدیث جس میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا تو تو بولے یہ بات بہار نہیں جانی چاہئے لیکن اس کے بات بھی سب سے زیادہ عام بات یہی ہے بلکہ لوگوں کو نشے کی طرح گھول کے پلا دی گئی اور لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو جنت چلا جائے وہ اس کے مفہم کو سمجھے نہیں اس کے تقاجے کو سمجھے نہیں تو یہ اب یہ جو نفس کے اندر ہے اس کے اندر کون ہے جو نفس کی اپنے نفس کی جو اس کو الہ بنانے کے لئے کون ہے آپ بڑے سے بڑے کے پاس میں جائیں گے عالم کے پاس میں تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم تو سب اس میں مختلہ ہیں یہ سب کوئی شخص اپنے آپ کو دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کے اندر کہ ہم نے اپنی نفس کو الہ نہیں بنائے تو یہاں علاج کرنے کے جور کہ اپنی نفس ہر آدمی اپنا اس کے اندر سوچے گور فگر کرے کہ ہم نے اپنی نفس کو کہاں کہاں اللہ کے حکموں کے خلاف کام اس میں اس میں لگا رکھا ہے تو توحید اصل یہ ہے توحید ہم کیا کیا سمجھتے لیکن اصل توحید تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نفس کو اللہ کے حکم کے آگے جو سرینڈر کر دیں تو توحید نہیں جانی تو پھر مارفت کی بات کریں اور دوسری چیزیں بات کریں تو وہ تو بہت دور کی بات ہے سب سے پہلے تو کوئی ہم کو جاننے کی جو بات ہے تو اندر کوئی الہ بنا رکھا اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ آراب سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر سیتر میں فرماتا ہے تو ہم ہم تو اسی آیتوں کی برکت سے آیتوں کی برکت سے یعنی اس قرآن کی آیتوں کی برکت سے اسے بہت بلند کرنا چاہتے تھے لیکن دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور خواہشات کے تابع ہو گیا اور جمین میں گستہ چلا گیا ہم تو چاہ رہے ہیں کہ نکال کر اس کو آسمان کی طرف لے جائے لیکن جمین میں گستہ چلا گیا کیونکہ اپنی نفس کے خواہشات کے تابع چلا گیا تو خواہشات کی اتبا کی تو ہی شرک ہو گیا یہ بھی شرک ہے